بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بڑی شوٹ سی کاروائی تھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر کیونکہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس کے ممبران پر ایف ای آر درج ہو چکی ہے اور وہ آج اپنی زمانتیں کروانے میں مصروف ہیں تو جائز صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ اس ٹیم نے جس نے آپ کے سامنے آ کر کیس لڑنا ہے وہ خود اپنی زمانتوں کے لیے آج عدالتوں میں گئی ہوئی ہے تو آپ مقدمہ جو ہے وہ آپ اس کو ایڈرین کریں جائز صاحب نے اس بات پر مائنڈ کیا ہمارے لئے بڑا سرپرائز تھا کہ وہ کس طرح اس بات کو مائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ وقلہ جو ہر روز آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کیس میں دس دس بارہ بارہ گھنٹوں کی لمبی ہیرنگز ہوتی ہیں وہ ساری اٹینڈ کرتے ہیں تو اگر ان کی اپنی ذات کی اوپر ایف ای آر درج ہو چکی ہے وہ بھی دہشتگردی جیسی سویر جو پرویجنز ہیں اس کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں تو وہ کس طرح بغیر پروٹیکشن کے آپ کے سامنے پیش ہوں البتہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے اور ہماری جو آپس میں خان صاحب کے ساتھ ملقات تھی وہ بات چیت تھی اس کو انہوں نے ادورہ رکھا اور فوراں ہمیں نکلنے کا کہہ دیا گیا دوسری امپورٹنٹ چیز جس کی اوپر خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے خان صاحب نے اخبار میں پڑا کہ فورمیشن کمنڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر نو مئی کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تشویش رکھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ نو مئی کے اوپر تحقیقات ہوں اور ہم بالکل تیار ہیں کہ نو مئی کے اوپر جس قسم کی تحقیقات یا کمیشن بنایا جاتا ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں کہ اس میں کوپریٹ کریں لیکن دو چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر جو بھی کمیشن تحقیقات کرے پہلے نمبر پہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے سیزی ٹی وی کیمراز کو کس نے چُرایا تھا اور فوٹیج کو کس نے چُرایا تھا اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو اپڈکٹ کیا گیا تھا جو سپریم کورٹ نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ مجھے غیر قانونی طور پر وہاں سے اپڈکٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر سے وہ کس کے حکم سے ہوا تھا اگر یہ دو پوائنٹس اس کے اندر شامل کیا جاتے ہیں تو تحریک انصاف یہ جو کل مطالبہ کیا گیا ہے کہ نو میئے کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے بالکل اس کو سپورٹ کرتی ہے تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی فیملی نے بھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا کہ خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے وہ ان کی کسی سے کسی قسم کی کوئی بات چیز نہیں ہو رہی وہ صرف اپنے مقدمات کو قانون اور انصاف کے مطابق حل کروانا چاہتے ہیں چوتھی چیز اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کو جلد ایک شیڈول دیا جائے گا جس کے تحت آپ لوگوں نے اتجاج کرنا ہے اور آپ اپنی تیاری دکھیں سوشل میڈیا کے لیے خاص طور پر خان صاحب نے اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے میں ان تمام نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں ان کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو میں سراتا ہوں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسا کہ سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب کا آج کیس پروسیڈنگ تھی آج جیس طرح سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ کورٹ پروسیڈنگ تھی کورٹ پروسیڈنگ تھی لیکن ہمیں اندر لے جایا گیا لیکن ہمیں ڈپٹی سپریڈنٹ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور ہمیں خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی بھی کورٹ پروسیڈنگ میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے باوجود کہ میرا وہاں وقالت نام ہے اس کیس کے اندر میں بغیر کسی ہنڈرنس کے وہاں جا سکتا ہوں لیکن جس طرح کی ہنڈرنسز کریئٹ کی گئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور اس حوالے سے بھی بیس سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا توہین آمیز سلوک ہے صاحب ہی عمر وقلا کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہم لوگوں کو یہاں اتارا جاتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہم جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہاں ہمیں واپس آنا پڑتا ہے اس شدید گرمی میں آپ لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ جو توہین آمیز سلوک ہے پنجاب پولیس کا اس کا دوش میں مریم نواز کو دیتا ہوں وہ جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کی وکیلوں کی اور صحافیوں کی تضحیق ہو سکے اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں بطور وکیل بھی اور صحافیوں کے لیے بھی اور یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے کر دی انہیں ایک دو باتیں میں کروں گا جو کل فیصلہ آیا ہے چیف جسس صاحب کے چار معزز جج سہبان کا اور اتر من اللہ صاحب کا اتر من اللہ صاحب کا جو منارٹی ویو ہے ہم اس کو ایکسپ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں جب کسی کیس میں آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کیس لائف سٹیمنگ کا کیس ہوگا تو پھر کون سا قانون کون سی آئین کی شک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ عمران خان کے آنے پہ اس کی لائف سٹیمنگ بند کر دیں کیوں کہ اس لیے ایک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان کی تصویر اور تقریر یا اس کی گفتگو باہر پبلک سن سکے اور یہ کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کرپشن کا کوئی ایک سنگل کیس بھی ہوتا ہے جیسے نیب لاؤز ہیں اس میں پوری قوم کا انٹریسٹ اور مفاد عامہ انوالب ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو میرا آپ کا ہم سب کا پیسہ ہے انہوں نے گیانہ سو اور روپے کے اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے نیب لاؤز بدل دیا پھر ان کی بیمانی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال یہ اس بات کو دو سال پہلے اس بات کو اپریسیشن مانگتے تھے کہ ہم نے نوے دن سے پندہ دن کر دیا ریمانڈ کا ٹائم لیکن پچھلے سال انہوں نے ایک آرڈینٹس کے دریئے اس کو تیس دن کیا اور اب آرڈینٹس کے دریئے اس کو چالیس دن کر لیا اور آرڈینٹس کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے چار مہینے کے لیے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اب نیب جو ایک لحاظ سے تمام ادارے ان کے خلاف جو پروسیڈن کر رہے ہیں نیب تو ایک لحاظ سے باندھی بن کے کھڑا ہوا ہے مافیا کے سامنے خانون کے مطابق وہ نہیں چل رہا یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ ریمانڈ لیں تو عمران خان کا چالیس دن کے لیے ہوں صرف اس مقصد کے لیے لاو کو فرسٹیٹ کرنے کے لیے آئین کو فرسٹیٹ کرنے کے لیے ایک پرسن سپیزیوک لاو بنائے گیا ہے اب ہمیں آٹھ تاریخ کو آٹھ جون کو اسران آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے ہم چاہتے تھے کہ وہ ایف نائن پارک میں ہو لیکن انہوں نے ہمیں روات میں اجازت دی ہے ہم اس کو یا تو چیلنج کریں گے جگہ کے لیے لیکن ہم انشاءاللہ آٹھ جون کو جلسہ کریں گے اس کے لیے پوری قوم کو میں کہتا ہوں تیار رہے اور بھرپور جلسہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے ہمارا دفتر سیل کیا گیا اس حوالے سے بھی آج تاریخ لگی تھی اب وہ منڈے کو چلی گئی ہے ہمیں امید ہے کہ جو موجودہ پلٹیکل وکٹمیزیشن جاری ہے اور یہ کٹ پتلی جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اسٹیپلشمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ یہ اپنے عزائم میں ناکام ہوں گے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو سے تین چیزیں کہوں گا خان صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے جو کل آرمی چیف نے بات کی خان صاحب نے اس کیو پر ریبٹل دیا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ نائیت مئی کی حوالے سے ایک کمیشن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بنائیں اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کس نے چرائی ہیں اور سیکنڈ جو بات ہے کہ کس کے حکم کیو پر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے اغوا کیا گیا یہ تحقیقات بھی ہوں اور اس کے اندر پتا چلے کہ کون لوگ اکسار رہے تھے کتنے لوگ گئے تھے کیسے پہلے شیچے ٹوٹے ہوئے تھے اور کیسے اندر سے آگ لگی کس نے لگائی اور کس کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے اور خان صاحب نے فارم سنتالیس والوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انوار کاکڑ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایڈمیشن ہے وہ مان گیا ہے کہ کس طرح دھاندلی جو ایک کی گئی ہے اور کمیشنر راولپنڈی کا بیان انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ یہ دونوں ایم سٹیٹمنٹ ہیں اور اس کے اوپر ہی جو ہمارا موقف ہے وہ بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ کس طرح دھاندلی کی گئی ہے شیف شہین صاحب کھڑے تھے ان کے حلقے سے جس کو جتوایا گیا ہے جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ حلف کیوں پر بات کرو وہ بھاگ جاتا ہے جب بھی عدالت کہتی ہے کہ آپ لے آئیں فارم پنچالیس وہ نہیں لے کر آتے کہتے ہیں ہمارے پاس کوپی ہی نہیں ہے تو ان کے پاس کوپیاں موجود ہیں ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں کیونکہ یہ ہارے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ عدالت کے سامنے فارم پنچالیس چھنٹالیس لے کر سنتالیس لے کر پیش نہیں ہوتے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دوبئی لیگز دوبئی لیگز کے حوالے سے خان صاحب نے جو موقف اکتیار کیا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی میری انکم ہوئی ہمیشہ جو میں نے پوری دنیا میں میں کرکٹ جو ہے وہ کھیلتا رہا میں نے پیسہ پاکستان میں لے کر آیا لیکن یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیوں لے کر جاتے ہیں کیا یہ محبت وطن پاکستانی ہیں کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایکانومی جو ہے یہ باہر پیسہ لے جانے سے بہتر ہوگی یہ اپنی جدادیں باہر بناتے ہیں منی ٹریل ان سے منگوایا جائے کہ کیسے انہوں نے پیسے کمائے کیسے باہر لے کر گئے کیسے ان کی جدادیں بنی گندم سکینڈل کیو پر بلکل خاموشی اختیار کر دی گئی دوبیری لیس کیو پر بلکل خاموشی اختیار کر دی گئی اور ایک صرف نو میئے کی پاداش میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے ڈیت سیل کے اندر ہے عمران خان کو کوئی سہولیات حاصل نہیں ہے عمران خان کو کوئی ایسی کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا یہ جھوٹے کیسے ہیں انشاءاللہ کپتان ہمارا تمام کیسے سے سرگرو ہوگا